آپ کو بتاتے چلیں کہ چھے افراد جان بحق ہو چکے ہیں جبکہ متعدد افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس وقت جہل مقصی میں درگاہ فتح پور شریف میں دھماکہ ہوا ہے جبکہ دھماکے کے نتیجے میں چھے افراد موقع پر ہی جان بحق ہو چکے ہیں جبکہ متعدد افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں جبکہ درگاہ میں ارز کی تقریبات بھی جاری تھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ درگاہ میں ارز کی تقریبات جاری تھی جب یہ دھماکہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد اب تک کی تلات کے مطابق زخمی ہو چکے ہیں اور چھے افراد جہاں بہاگ بتائے جا رہے ہیں جنرل مقصی سے انتہائی افسوس تاں خبر ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں درگاہ فتح پور شریف میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں اب تک کی تلات کے مطابق چھے افراد جہاں بہاگ ہو چکے ہیں جبکہ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بے تلات موصول ہو رہی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ درگاہ میں ارز کی تقریبات جاری تھی پولیس و کام کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد بھگدر مجھ گئی ہے جنرل مقصی سے انتہائی افسوس تاں خبر اپنے ناظرین تک پہنچائیں آپ کو بتائیں کہ درگاہ فتح پور شریف میں دھماکہ ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق چھے افراد جہاں بہاگ ہو چکے ہیں جبکہ متعدد افراد زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں ریسکیو کے کاموں کا کس تک آغاز ہوا ہے دھماکہ خودکش تھا یا کوئی پلانٹڈ تھا جیسے جیسے اطلاعات ہم تک موصول ہوں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے ایک بار پھر اپنے ناظرین کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں جل مکسی سے انتہائی افسوسان خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں درگاہ فتح پور شریف میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں اب تک کی اپ ڈیٹس کے مطابق چھے افراد جہاں بہاگ جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں جی ہاں ایک بار پھر درگاہ شریف کو دہشت گردوں کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے اور عرص کی تقریبات جاری تھی جل مکسی میں جہاں پر یہ دھماکہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں چھے افراد اب تک کی تلات کے مطابق موقع پر ہی جہاں بہاگ ہو چکے ہیں جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ دھماکہ کے نتیجے میں بھگدر بھی مچ گئی پولیس ذرائع کے مطابق بھگدر کے نتیجے میں بھی متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ ریسکیو ٹی میں بھی موقع پر پہنچ چکی ہیں اور تمام تر کام جاری ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں افسوسنا خبر ہے درگاہ شریف میں ایک بار پھر دہشت گردوں کی جانت سے دھماکہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں چھے افراد جا بہاگ اور متعدد افراد زخمی بتائی جا رہے ہیں پولیس حکام کے مطابق درگاہ میں ارز کی تقریبات جاری تھی